اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ سائے شاندر وکینسیز شیئر کرنے والا ہوں گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے دوستو وکینسیز ہیں یہ پورے پنجاب سے مرز اور خواتین اپلائے کر سکتی ہیں دوستو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وکینسیز ہیں سپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس پوزٹ پر ہیں کیا کوالفکیشن ہے آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنے اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کی ہے آج میں آپ لوگوں کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والے آئیکر پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وکینسیز یا انفرمیشن آپ لوگ دکھ پہنچ سکیں دوستو سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وکینسیز ہیں گورنمیٹ آف سین پنجاب کی طرف سے دوستو یہ وکینسیز ہیں اس میں دوستو سب سے پہلی پوست ہے پرکیرمنٹ سپیشلیسٹ اٹھارنس کے لیے یہ جاب ہے ایج کلمٹ پچیس سے پینتالی سال تک تعلیمی قابلیت ماسٹر ڈگری بزنس ایڈمیسٹیشن میں یا پھر ایکنومکس یا سٹیٹک یا پھر فنانس میں دوستو اس میں سیلی پہکی اکانوے ہزار ساتھ سو آٹھ روپے مہانہ اور کم از کم پان سال کا ریلیونٹ تجربہ آنا چاہیے نیکسٹ پوست ہے آئیٹی سپیشلیسٹ اٹھارنس کے لیے یہ جاب ہے ایج کلمٹ سیم ہے پچیس سے پینتالی سال تک تعلیمی قابلیت ماسٹر ڈگری سیکنڈ وزن کے ساتھ انفارمیشن ٹکنولوجی میں یا پھر کمپیٹر سائنس میں اور اس کا سیلی پہکی دوستو سیم ہے کانوے ہزار ساتھ سو آٹھ روپے مہانہ نیکسٹ پوست ہے آئیٹی سیکنڈ اٹھارنس کے لیے یہ جاب ہے ایج کلمٹ سیم ہے پچیس سے پینتالی سال تک تعلیمی قابلیت ماسٹر ڈگری یا پھر جن لوگ نے پبلک ایڈمیسٹیشن یا پبلک پولیسی میں یا ایکنومکس میں کی ہوگی ان لوگ کو ترجیح دی جائے کہ کم از کم پانس سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے سیلی پہکی دوستو سیم ہے نیکسٹ پوست ہے پلیننگ سپیشلیسٹ اٹھارنس کے لیے کہ یہ جاب ہے تعلیمی کی حاضر دوستو اس میں ماسٹر ڈگری یا پھر ہائر ڈگری پبلک پولیسی میں یا پھر پبلک ایڈمیسٹیشن میں یا بزنس ایڈمیسٹیشن یا ایڈوکیشن میں یا ایڈوکیشن پلیننگ کم از کم پانس سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے ایج کلیمٹ سیم ہے پچیس سے پنتالی سال تک سیلی پہکی دوستو سیم ہے اکانویں ہزار سات سو آٹھ پہ مہانہ نیکسٹ پوست ہے کلیری کورم یا پھر اسسیسمنٹ سپیشلیسٹ اٹھارنس کے لیے کہ یہ جاب ہے دوستو ایج کلیمٹ پچیس سے پنتالی سال تک تعلیمی کابلت ماسٹر ڈگری یا پھر ہائٹ ڈگری سپیشل ایڈوکیشن میں یا پھر ایڈوکیشن پلیننگ میں سات دوستو ایم ایڈ یا پھر اس کے ریلونٹ فیلڈ پانس سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے سیلی پہکی دوستو سیم ہے کانویں ہزار سات سو آٹھ پہ مہانہ اس سے اگلی پوست ہے سیکولوجیکل سرویسز سپیشلیسٹ اٹھارنس کے لیے کہ یہ جاب ہے ایج کلیمٹ سیم ہے تعلیمی کابلت ایم فیل اپلائیڈ میں یا پھر اکلینگل سکایٹ سائیکولوجی میں تین سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے اور سیلی پہکی دوستو سیم ہے اکانویں ہزار سات سو آٹھ پہ مہانہ نیکس پوست ہے سسٹم اینالیسٹ سٹارنس کے لیے کہ یہ جاب ہے ایج کلیمٹ پچیس سے پینتی سال تک تعلیمی کابلت بی ایس آنر سیکنڈ ویزن کے ساتھ چار سالہ ڈگری انفارمیشن ٹیکنولوجی میں یا پھر کمپیٹر سائنس میں اور کم از کم تین سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے اس کا سیلی پہکی دوستو تیہتر ہزار دس روپے مہانہ نیکس پوست ہے ریسرچ اسوسیئیٹ سولنس کے لیے کہ یہ جاب ہے ایج کلیمٹ تھانہ سے پینتی سال تک توٹل اس کی چھے وکہنسی تعلیمی کابلت کم از کم دوستو گریجویشن بی ای بی ایس سی دو سالہ ڈگری اور دو سال کا ریلونٹ تجربہ نہ چاہیے اور ساتھ ایم ایس آفیس جس میں ایکسل پاور پوائنٹ اور ورلڈ کا علم ہونا چاہیے سیلی پہکی دوستو اس کا ستر ہزار چار سو بیس روپے مہانہ نیکس پوست ہے کمپیٹر اپریٹر بارو میں اس کے لیے کہ یہ جاب ہے ایج کلیمٹ اٹھانے سے پچی سال تک تعلیمی کابلت انٹر میڈیٹ کمپیٹر سائنس میں آئی سی ایس اور ساتھ ٹیپنگ سپیڈ مانگی انہوں نے دوستو چار سال فاز ایک منٹ میں اور تین مہینے کا کمپیٹر ٹریننگ کورس سیلی پہکی چونتی سزار ایک سو چونتی سٹھ روپے مہانہ سیکنڈ لارس پہ دوستو نائب کاسد دوسرے سکیل کیے جاب ہے اٹھانے سے پچیس سال تک ایج کلیمٹ اٹھانے ٹوٹل اس کی چار روکے انسید ہیں لارس پہ دوستو سویپر پہلا سکیل دوسرے سکیل ہے دوستو اٹھانے سے پینتالیس سال تک ایج کی لیمٹ ہے پڑھنا لنکھنا جانتا ہو اور اس کے سیلی پیکیج چوہ پہزار پانچ سو ایک سٹھ روپے مہانہ دوستو آپ لوگ نے اپلیکشن بائی پوسٹ پنچانی یہ کوریر سرویس کے ذریعے جس پوسٹ میں آپ لوگ اپلائے کرنا چاہرے اس کا نام آپ لوگ نے الفافے کے اوپر واضح طور پر لکھنے اپلائے کرنے کے اوپری تاریخ 20 اکتوبر 2020 ہے آپ لوگ نے اپلیکشن اس ایڈریس پہ بھیجنی ہے اکتیس شہرہ بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لہور آپ لوگ نے دوستو سی وی کے ساتھ تحصیلی شدہ ڈاکومنٹس اور دو ادھر پاسپورٹس ہے تصاویر لگا کے بائی پوسٹ پنچانے شاہر اسے میڈوار کو انٹرویویر کلکار کی جائے گی گورنمنٹ دارے میں کام کرنے والے میڈوار اپنے دارے کے ساتھ اپلائے کریں ٹیسٹ یہ انٹرویو کریں جانے والے منیواروں کو ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا سیکشن آفیسر اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب سپیشل ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ تو دوستو یہ چھ ویکنسیر جو میں نے آپ لوگ شیئر کی ہیں پورے پنجاب سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام ویکنسیر کے لیے آپ لوگوں کو ٹیسٹ دے رہیں گے ضروری ڈریکٹ آپ لوگوں انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگ کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفر کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ